رکو نمبر چھے سورة الانفال عنوان فلاح کا راستہ رکو نمبر چھے سورة الانفال اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم راز پاؤ اور اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اور آپس میں نہ جگڑو کہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تف شلو مانت پڑ جاؤ گے مزارے کا چیگہ ہے اور فشالہ سے بنا ہے فشالہ کے معنی سست ہو جانا کمزوری کا احساس ہونا بزدلی دکھانا اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب آدمی ہمت دکھائے اور صبر و استقلال کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرے اللہ کو یاد رکھو سست اور نکمے لوگ بے صبرے مشکلات میں گھبرا جانے والے جزا خضا کرنے والے اس قابل نہیں کہ اللہ ان کی مدد کرے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں وہ اس کی خاص مدد سے محروم ہیں ارشاد ہے کہ ایمان والوں کو لازم ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں اسلام خامخہ لڑائی نہیں چاہتا وہ دنیا کے لئے امن کا پیغام ہے اس نے سب سے پہلے انسان کو وہ عام اصول بتائے ہیں جن کو اختیار کر کے اس کا ہر فرد یا گروہ خود بھی زندہ رہ سکتا ہے اور دوسروں کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے امن و امان قائم کرنا اس کا پہلا مقصد ہے لیکن اگر شریع لوگ اپنی شرارت سے باز نہ آئیں اور فساد کے رفع کرنے کی سوا لڑائی کے اور کوئی صورت نہ ہو اس وقت مسلمانوں کو لازم ہے کہ انتہائی صبر و استقلال دکھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت یاد کریں اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ماننے کے لئے دل و جان سے تیار ہو جائیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا جگڑنا بلکل موقوف کر دیں آپس میں لڑنا جگڑنے سے قوم یقیناً کمزور ہو جاتی ہے اور اس کی ہوا اپر جاتی ہے دنیا میں رسوائی اور بدنامی حاصل ہوتی ہے اس کے بعد ان کو چاہیے کہ سختیوں اور شدتوں سے بلکل نہ گبریں اور مشکلات کے سامنے پہاڑ کی طرح رہیں سابر اور شاکر ایمان والوں کے ساتھ اللہ عزا و جلل ہر وقت موجود ہے اور انہیں ہر قدم پر اس کی مدد حاصل ہے کافروں کا چھچورہ پن وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَا خَرَجُوا مِن دِیارِهِمْ بَطَرًا مَرْيَاعُ النَّاسِ وَيَسُدُّونَاً سَبِهِ لِللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَحْمَلُونَ مُحِيط وَعِزَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَامَالَهُمْ وَقَالَ اللَّهُ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّهِ جَارٌ لَكُمُ اور نہ ہو جاؤ ان جیسے جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کے دکھانے کے لیے نکلے اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے قابو میں ہے اور جس وقت شیطان نے ان کے عملوں کو ان کی نظروں میں خوشنما کر دیا اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا حمیدی ہوں باتران اتراتے ہوئے باتران کے معنی یہ ہے کہ کوئی اچھی چیز پا کر انسان پھول جائے شیخی میں آ جائے اور اس کو غلط استعمال کرے ریاعہ دکھاوا قطال کے وزن پر باب مفائلہ کا مصدر ہے اس کا مادہ رائے ہے جس کے معنی دیکھنے کے ہیں ریاعہ کو ہم ریاعہ بھی بولتے ہیں اس کی دوسری شکل عربی میں راعتن ہے اس کے معنی ہے کام کو اس طرح کرنا کہ لوگوں کو اچھا معلوم ہو لیکن حقیقت کچھ بھی نہ ہو یعنی دل میں خود اس کام کو اچھا نہ سمجھتا ہو یا وقت نہ دیتا ہو جارن حمیتی عربی میں جار کے کئی معنی ہیں بلوسی بنا دینے والا مہتی دوست مددگار یہاں بچھلے معنی مراد ہیں اس آیت میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ لڑائی میں ایک طرز عمل وہ بھی ہے جو کفار کفار مکہ نے اختیار کیا اس طرز عمل کو بیان کر کے حکم دیا کہ تمہیں یہ اختیار نہ کرنا چاہیے ارشاد ہے کہ تمہارے مقابلے کے لئے کفار مکہ نکلے تو بڑی دھون سے نکارے اور باجے بجاتے ہوئے نکلے چنانچہ وہ شیخیاں بگاہتے جاتے تھے شیطان ان کے عمت بڑھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کسی سے مت لرو میں تمہارا مذہدگار ہوں تم پر آج کوئی غالب نہیں آسکتا کفار کے لشکر کو ابو جہل لے کر نکلا تھا راستے میں اس سے کسی نے کہا کہ جس کافلے کے بچانے کے لئے تم جا رہے ہو وہ تو بچ کر نکل گیا تم بھی اپنے گھر جاؤ ابو جہل نے کہا کہ ہم تو بدر پر پہنچ کر تین دن جشن منائیں گے اس سے کیا خبر تھی کہ اس کی شامت اعمال اسے دکیل کر موت کے موں میں لے جا رہی ہے شیطان کی شیطنت پس جب دونوں فوجیں سامنے ہوئیں تو وہ الٹا پھرا اپنی ایڑیوں پر اور بولا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب سخت ہے ناکسہ علاق آکے بے ہی الٹا پھرا ایڑیوں پر یہ ایک عربی کا محاورہ ہے جس کا مطلب اپنی زبان میں یہ ہے سب چھوڑ چھاڑ کر پیٹھ موڑی لفظوں کی تشریح یہ ہے ناکسہ ماضی ہے نقوس اور ناکسہ جس کا مصدر ہے اس کے معنی ہے الٹا پیچھے اٹھ جانا اور کب ایڑی کو کہتے ہیں علاق آکے بے ہی اپنی دونوں ایڑیوں پر مطلب یہ کہ پیچھے مل کر بھاگا جس سے اس کی ایڑیاں وہاں آ گئیں جہاں پہلے پنجے تھے مفسرین نے لکھا ہے کہ قریش جب مسلمانوں کو مرعوب کرنے مکہ سے نکلے تو انہیں اپنی طاقت پر بہت گمانڈ تھا وہ کسی سے نانڈ رکتے تھے ہاں کبیلہ بنی کنانہ سے ان کی لاگ لاگ ڈائٹ تھی انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں وہ اس وقت بھانجی نہ ماریں اور خصہ بنا بنایا کھیل بگاڑ لیں شیطان سراکہ بن مالک کی شکل میں جو بنی کنانہ کا سردار تھا ابو جیل کے اور قریش کے دوسرے سرداروں کے پاس آیا اور کہا کہ بنی کنانہ کا فکر مت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں یہ سن کا قریش پھول گیا اور شیطان سراکہ بن مالک کی شکل میں ابو جیل کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے ساتھ ساتھ ان کا دل بڑھاتا ہوا اور ڈنگیں مارتا ہوا ساتھ ہو لیا جب یہ کافر مسلمانوں کے سامنے آئے اور گمسان کی لڑائی ہوئی تو شیطان نے فرشتوں کو دیکھا کہ مسلمانوں کی بڑی تندہی سے مزد کر رہے ہیں یہ دیکھتے ہی وہ ابو جیل کے ہاتھ میں سے ہاتھ چھلا کر الٹے پاؤں بھاگا اسی کا اس آیت میں ذکر ہے اشارت ہے کہ جب دونوں فوجیں بڑھ گئیں تو شیطان کفار کو چھوڑ کر یہ کہتا ہوا الٹے پاؤں بھاگا کہ میرا تم سے کوئی باستہ نہیں تم جانو تمہارا کام میں تمہارے ساتھ ایک منٹ نہیں ٹھہر سکتا میں اپنی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں سجائی نہیں دیتا میرا ڈر کے مارے دم نکلا جا رہا ہے اللہ کے غزب کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا میری تو کیا مجال ہے اس کا عذاب بہت ہی سخت ہے آج میں دیکھتا ہوں کہ وہ تمہارے اوپر غزبناک ہے اور اس کے پریشتے اس کے حکم سے تمہیں تہتے کر رہے ہیں نہ بابا یہاں ٹھہرنا میرے باس کا بلکل نہیں صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الكریم